مریم نواز نے کرپشن اور بیٹ گورننس کو ریڈ لائن قرار دے دیا سیاسی مفادات کے لیے امن و امان کو ہاتھ ملے نہ ناقابل قبول ہے نامزد وزیراعلا پنجاب کہتی ہیں ٹرانسفر پوسٹنگ میں سفارش اور میرٹ کی پامالی نہیں چلے گی پارلیمانی پارٹی جلا سے خطاب میں بولی نواز شریف کی سیاست سے کنارہ کشی کی باتیں قیاس آرائیاں ہیں کہا ایجنڈا اور حکومت نواز شریف کی ہے قیادت بھی وحی کریں گے مریم نواز کا صوبے میں پانچ آئیٹی سیٹیز تمام شہروں کو سیف سیٹی بنانے اور ائر ایمبولنس سرویس شروع کرنے کا اعلان پہلی خاتون وزیراعلا کا عزاز خواتین کے نام کر دیا کرپشن میری ریڈ لائن ہے بیڈ گورننس میری ریڈ لائن ہے پرفارمنس جو ہے وہ میری ریڈ لائن ہے لائن آرڈر کو اپنے ہاتھ میں لینا پولیٹیکل بینیفٹس کے لیے وہ میری ریڈ لائن ہے اور ٹرانسفرز پوسٹنگ اس میں سفارش اور اس میں جو میریٹ کی پامالی ہے وہ میری ریڈ لائن ہے ایک لاکھ گھر ہم جو ہے وہ غریب کے لیے بنائیں گے اور یوز باہر جا کے پڑے سیف سٹی کو ہم پنجاب کے تمام شہروں تک لے کر جائیں گے پورے پاکستان میں ایک بھی آئیٹی سٹی نہیں ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ پانچ سال میں پانچ آئیٹی سٹیز بنا کر جائیں گے انٹریس فری لونز دیں گے یوز کو تاکہ وہ اپنے آئیٹی سٹارٹ اپس شروع کر سکیں پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ سکولرشپس دیں یوز کو اور یوز باہر جا کے پڑے جو پڑھنا چاہتے ہیں جو میریٹ پہ ہیں وہ باہر جائیں پبلک ہاسپٹلز میں اور پرائیوٹ ہاسپٹلز میں فری علاج کی فری سرجریز کی فری عدویات کی سہولت جو ہے وہ بہترین طریقے سے پہنچا پنجاب میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم پہلا ائر ایر ایمبلنس شروع کرنے جاتے ہیں اب گریڈیشن کریں گے پرائیمری سکولز کی سیکنڈری سکولز کی کرکلم رویو ہے اس کے اندر ساٹھ سے ستر لاکھ ریلیف پیکج جو ہے جو رمضان کا ریلیف پیکج ہے وہ ان کی دور سٹیپ پر ڈیلیور ہوئی رمضان بازار وغیرہ ہیں وہ بھی ہم اس کے ساتھ سملٹینیسلی چلائیں گے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا جو عزاز اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی نامزد وزیر اعلیٰ ہے جس کو میں پنجاب کی پاکستان کی ہر ماں ہر بیٹی ہر بہن ہر بچی سب کے نام یہ عزاز کرتی